مدینہ سے مدینہ تک جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع کہاں ملی صاحب معلیل سبتین لکھتے ہیں اس مسئلہ میں اختلاف ہے صاحب نفس محوم لکھتے ہیں منزل ضرورت سے کوچھ کرنے کے بعد ایک اسدی شخص نے خبر دی کہ بچے جناب مسلم اور ہانی کی لاشوں کو گلیوں میں گھسیت رہے تھے تو امام نے سید بن تعوث لہوف میں لکھتے ہیں منزل زبالہ پر امام علیہ السلام کو جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع ملی اس خبر کے آتے ہی دنیا کے لالت کی خاطر آنے والے حضرات ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت کے ساتھ آپ کے خالص صحابہ باقی رہ گئے تاریخ حبیب السیر میں ہے جب امام علیہ السلام منزل زبالہ پر پہنچے تو کوفہ سے ایک قاسد عمر بن سعید بن ابی وقاس کا خط لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اس خط میں عمر بن سعید نے مسلم بن عقیل اور حانی بن عروا کی شہادت کی اطلاع دی تھی اور کیس بن مصر کی شہادت کی طرف اشارہ بھی کیا تھا صاحب ارشاہ تحریر کرتے ہیں جب امام علیہ السلام منزل سلبیہ سے نکلے اور زبالہ پہنچے تو وہاں عبداللہ یقتر کی شہادت کی خبر سنی حضرت یہ سن کر بہت روئے اور فرمایا اے میری اللہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے ایک کریم منزل بنا جہاں ہمیں اور ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جمع کر دے پھر حضرت نے ایک تحریر پڑھی جس میں اپنے اصحاب سے خطاب تھا اور تحریر یہ تھی کہ ہمیں مسلم بن عقیل حانی بن عروا اور عبداللہ بن یقتر کے دردنا شہادتوں کی اطلاع مل چکی ہے تو میں سے جو بھی ہمیں چھوڑ کر کہیں جانا چاہے جا سکتا ہے اور ہم اس سے نراز نہیں ہوں گے اس تقریر کے بعد کافی لوگ شمیں ہدایت و امامت سے دور ہونے لگے اور دائیں بائیں جانے لگے حتیٰ کہ وہی خالص اصحاب باقی بچے جو مدینہ سے چلے تھے اور کچھ لوگ ساتھ ملحق ہونے والے باقی رہ گئے جبکہ دوسری طرف صاحب اقتل فرید رقم دراز ہیں کہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو منزل شراف پر ملی تھی منزل ثلبیہ کے واقعات اس منزل پر تین مشہور واقعات پیش آئے حضرت مسلم بن اکیل علیہ السلام اور حانی بن اروہ کی درد ناک خبر شہادت صاحب حدائق الانس وعز قزوینی شیخ مفید کی ارشاق سے نکل کرتے ہیں بنی اسد کے دو شخص عبداللہ بن سلمان اور منظر بن مشمل حج پر گئے جب مناصر کے حج ادا کر لیے تو ہمیں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونے کا شوق تھا تاکہ دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے لہٰذا ہم جلدی واپس آئے تیزی سے سفر کر کی ہم منزل ضرود پر کاروانی حسینی کے قریب پہنچے ہم نے ایک شخص کوفہ سے آتے دیکھا کہ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو راستہ بدل لیا امام حسین چاہتے تھے کہ وہ شخص ہمارے قریب آئے اور کوفہ کی خبر سنائے نیز اپنے زمان علیہ السلام سے کسی حال میں مو نہیں مورنا چاہیے ہم دونوں اس شخص کے پاس جا پہنچے پوچھا کون سا قبیلہ ہے کہا اسدی ہم نے کہا بہت اچھا ہم بھی اسدی ہیں تم اپنا نام بتاؤ اس نے کہا بکر بن فلام ہم نے بھی اپنا تعرف کروایا تو وہ ہمیں پہچان گیا ہم نے پوچھا کوفہ کی تازہ خبر بتاؤ اس نے کہا کوفہ کی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں میں نے خود دیکھا کہ مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور دونوں کے پاؤں اور ہاتھ باندھ کر بازار میں پھر آیا جا رہا ہے یہ کہہ کر وہ چلا گیا ہم واپس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت کے صحابہ اور بنی حاشم کے جوان سب حضرت کے اردگرد بیٹھے تھے بعض کھڑے تھے اور بعض بیٹھ کر اقلیم امامت کی زیارت کر رہے تھے ہم نے ارز کیا ہمارے پاس ایک خاصی اہم خبر ہے اگر اجازت دیں تو سب کے سامنے بتا دیں ورنہ تنہائی میں بتائیں حضرت نے اصحاب اور ہماری طرف دیکھ کر فرمایا کہ میری اور میری اس جماعت کے درمیان کوئی چیز پوشیدہ اور پنہا نہیں ہے تنہائی اغیار سے ہوتی ہے اپنوں سے نہیں اور میں جانتا ہوں لہٰذا سب کے سامنے بتا دو ہم نے ارز کیا مولا جو کل اسر کے وقت ایک سوار کوفہ سے آ رہا تھا اور اس نے راستہ تبدیل کر لیا تھا ہم اس کے پاس گئے اور اس سے کوفہ کے تازہ حالات پوچھے وہ اسدی شخص ہمارا جاننا پہچانا اور سچا آدمی تھا اس نے کہا کہ فیرزند پیغمبر کہاں جا رہے ہیں کیا وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں کہ چلتے تیروں شمشیروں میں جا رہے ہیں خدا کی قسم مسلم بن اکیل اور حانی بن اروہ شہید کر دئیے گئے ہیں ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں پھر آیا گیا ہے حضرت نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ زارو قطار روتے تھے اور بار بار یہی کلمہ استرجہ پڑھتے تھے ہم نے ارز کیا جب یہ حالات ہیں تو بہتر ہے کہ آپ یہاں سے واپس جائیں اور اپنے اہلِ بیت کو سانت لے جائیں کیونکہ کوفہ میں کوئی آپ کا حامی و ناصر نہیں بلکہ تمام لوگ اب آپ کی دشمن ہیں سختل اسلام کلینی نے منزلِ ثلبیہ کا دوسرا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور حضرت کو کوفہ جانے سے روکا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر مدینہ میرے پاس آتا تو اپنے گھر جبرائیل کے آنے جانے کا مقام دکھاتا اور تجھے یہ بھی دکھاتا کہ جبرائیل امین کس طرح میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی لاتے تھے حالانکہ وہ علم و معروف کے چشمے جو ہمارے گھر میں ہیں لوگ انہیں جانتے ہیں تو کیا ہم نہیں جانتے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ ہم اللہ کے قضاء و قدر کو بھی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے جو اللہ نے میری تقدیر بنائی ہے میں اسے جانتا ہوں اور اسی کے پیچھے جا رہا ہوں تیسرا واقعہ وہب بن عبداللہ قلبی کا ملحق ہونا ہے وہب ایک عیسائی شجا اور بلند قامت شخص تھا اس کا گھر اسی سہرہ میں تھا جب امام حسین علیہ السلام کا کاروان یہاں پہنچا تو اس وقت وہب سہرہ کی طرف گیا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کی برکت سے اس کے خیمے کے نزدیک پانی کا چشمہ نکلا جس کا پانی بہت صاف اور میٹا تھا وہب جب سہرہ سے واپس آیا اور اس چشمے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اس نے اپنی ماں قمر سے پوچھا کہ یہ اس قدر پاک اور صاف چشمہ کہاں سے آیا ہے ماں نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک عظیم شخص اس خیمہ سے گزرا احوال پرسی کی تمہارا پوچھا تو میں نے تمہارا نام و نصب بتایا انہوں نے فرمایا جب وہ واپس آئے تو اسے ہمارے پاس بھیجنا اس عظیم شخصیت کے پاس نیزہ تھا اس نیزہ کو زمین پر مارا تو اس جگہ سے پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو وہب کے اندر اس شخصیت کو پانی کا وجدان پیدا ہوا کہا امہ یہ خدا کا احسان ہے ایسے شخص کی غلامی دونوں جہانوں کی شاہی ہے اٹھو ہم اپنے آپ کو اس کے پاس حاضر کریں اور ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کریں پس اپنا خیمہ اکھاڑا اور سامانے سفر باندھ کر چل پڑے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے کاروان سے ملحق ہو جائیں جب وہب امام کے پاس پہنچا تو حضرت کے پاؤں پر گر پڑا اور صدق خلوص سے مسلمان ہو گیا نیز حضرت کی ہم رکاب ہو گیا حتیٰ کہ کربلا پہنچے اور اس سرزمین کربلا میں جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے عزیز ترین بیٹے کی نسرت میں شہادت حاصل کی منزل زبالہ کے واقعات صاحب ارشاد فرماتے ہیں جب امام نے منزل سلبیہ سے روانگی کا حکم دیا تو جوانوں اور غلاموں سے فرمایا کہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ پانی بھر لو تمام کاروان نے اضافی پانی بھر لیا خود بھی سیر ہو کر پیا ضروف اور مشکوں کو پر کیا اور روانہ ہو گئے چلتے چلتے منزل زبالہ پر پہنچے ابھی آرام نہیں کیا تھا کہ عبداللہ بن یکتر کی دردناک شہادت کی اطلاع امام کو یوں دی گئی کہ جب عبداللہ گرفتار ہو گئے تو بڑی زلت کے ساتھ ابن زیاد کے فوجیوں نے انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اس ملعون نے پہلے حکم دیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے پھر گردن کاٹی اس دردناک خبر کا اثر تھا کہ اس منزل پر مجلس ازا اور سوگواری کی محفل برپا ہوئی اور جوانوں اور اصحاب نے دل کھول کر اس مظلوم پر گریہ کیا اور اسی منزل پر برعویت صاحب روزت الصفہ وہ کاغذ اور خط عمر بن سعید کی طرف سے امام کو پہنچا جس میں جناب مسلم نے عمر بن سعید کو وسیعت کی تھی اور اس خط میں حضرت مسلم بن عقیل حضرت حانی بن عروہ اور عبداللہ بن یکتر کی شہادتوں کی ہولناک جزیات بھی لکھی تھی امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھنے کے بعد اصحاب میں یہ خطبہ بیان فرمایا ابھی مخنف کا بیان ہے کہ پہلے ہم دو سنائے الہی بیان کی پھر رسول اللہ کی تعریف اور پھر فرمایا اے لوگو میں نے اس خیال سے تمہیں جمع کیا کہ عراق میرا ہے لیکن ابھی حضرت مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ کی شہادت کی وحشتناک اور دردناک خبر آئی ہے پس ہم اور ہمارے شیعہ کوفہ میں مخضول یعنی رسوا ہیں پس تم میں سے جو شخص تیرو تلوار کی حرارت اور تیزی کو برداشت کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلتا رہے اور جو یہ طاقت نہیں رکھتا جہاں جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے مجھے سوائے شہادت کی اور کچھ نہ ملے گا اس تقریر کے بعد وہ لوگ جو دنیاوی مقام اور منصب کے لالچ میں حضرت کے ساتھ آ رہے تھے اپنی آرزووں کے پورا ہونے سے مایوس ہو گئے تو کافی لوگ خیموں سے باہر نکلے اور دائیں بائیں وادیوں میں متفرق ہو گئے باقی صرف مخلص لوگ بچ گئے جن کا حدف صرف اور صرف واجب الاطاعت امام کی نصرت تھی پس اغیار کے چلے جانے اور اخیار کے باقی رہ جانے کے بعد جب اصحاب نے امام مظلوم کی غربت اور تنہائی دیکھی تو حضرت مسلم بن اقیل کی شہادت کا بہانہ بنا کر زارو قطار رونے لگے اور اس قدر دل سوز گریہ کیا کہ ہر دوست دشمن سن کر روتا رہا پرداداروں میں اس قدر گریہ ہوا کہ آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا حضرت امام حسین کا کاروان قصر بن مقاتل پر اور عبید اللہ بن خر جعفی کی امام سے ملاقات صاحب روزت الشہدہ لکھتے ہیں حضرت منزل زبالہ سے سفر کر کے قصر بنی مقاتل پہنچے تو دیکھا کہ پرداداروں کا خیمہ لگا ہے اس زمین میں نیزہ گڑا ہوا ہے اور تلوار لٹکی ہوئی ہے اور گھوڑا ایک طرف باندھا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے جواب دیا کہ عبید اللہ بن خرل جفعی جو کوفہ کے بزرگان اور مشہور زمانہ جنگجو اور زمانے کے شجاہ اور قوت و شان و شوقت میں معروف ہیں کا خیمہ ہے امام علیہ السلام نے اسی کے قبیلے کے حجاج بن مسروک کو اسے بلانے کے لئے بھیجا حجاج نے سلام کے بعد امام کا پیغام اسے پہنچا دیا عبید اللہ ان کے ہمراہ ہو جاؤ اگر دشمنوں سے دفاع میں کوشش کرو تو بہت بڑا سواب ہے اور اگر جہاد میں تجھے شہادت نصیب ہو گئی تو یہ ایک بہت ہی عالی انام الہی ہے عبید اللہ نے کہا میں کوفہ سے اسی نیت سے نکلا ہوں کہ خدا نہ کرے امام اس شہر اے حجاج یہ جان لو کہ اہل کوفہ دنیا کے لالچ میں خاندان نبوت کی محبت سے منحرف ہو گئے ہیں اور ابن زیاد کی بیعت کر چکے ہیں اور فانی چیزوں کو باقی رہنے والی نعمتوں کے برعکس چن لیا ہے میں نہ کوفیوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں اور نہ ان کی حمایت کی استطاعت ہے تو میں خاموش ہوں حجاج واپس امام علیہ السلام کے پاس آئے اور حال بتایا اس وقت امام حسین علیہ السلام خود بنفس نفیس اٹھے اور عبید اللہ بن حر کے پاس چلے گئے عبید اللہ نے تعظیم کی حضرت کو اچھے مقام پر بٹھایا اور خود حضرت کی خدمت میں کھڑا ہو گیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تیرے شہر کے معروف لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کاسب بھیجے کہ ہم تمہارے مددگار آوان اور انصار ہیں ہماری طرف جلدی آؤ تاکہ ہم آپ کے قدموں پر جان قربان کر دیں اب میں نے سنا ہے کہ انہوں جو کچھ اچھا برا کرے گا اس کی جزا اور سزا ضرور ملے گی آج میں تجھے اپنی نسرت کے لئے بلاتا ہوں اگر قبول کرو تو قیامت کے دن نانا کے پاس تمہارا شکریہ ادا کروں گا عبید اللہ نے ارس کیا میں جانتا ہوں کہ جو شخص بھی آپ کی اتبا کرے گا تو آخرت میں کافی امدہ اور عالی مقام پر فائز ہوگا لیکن چونکہ کوفیوں نے آپ سے دشمنی کی ٹھان لی ہے اور سوائے آپ کے چند اصحاب کے کوفہ میں آپ کا ناصر اور مددگار کوئی نہیں میرا غالب گمان ہے کہ آپ شکست کھائیں گے کیونکہ یزیدی لشکر بہت زیادہ تعداد میں ہے میں ایک شخص ہوں مجھ ایک کی نصرت سے کیا ہوگا مجھے معاف کریں میں آپ کی مالی نصرت کر سکتا ہوں وہ قبول کر لیں خدا کی قسم یہ وہ گھوڑا دے رہا ہوں کہ آج تک جس جانور کے پیچھے بڑا ہے اسے مغلوب کیا ہے اور جو شخص میرے پیچھے بھاگا اس گھوڑے کی تیز رفتاری کی وجہ سے میری گرد بھی نہ اس تک پہن سکی یہ میری تلوار سارم ہے بہت کم لوگوں کے پاس ایسی تلوار ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ میرے یہ توفے قبول فرما کر مجھ پر جانی نسرت اور تعاون کی تبقو رکھتا تھا تو نے قبول نہ کی مجھے کسی ایسے شخص کے مال کی ضرورت نہیں جو جان دینے سے دریخ کرتا ہو راوی کہتا ہے کہ اس باقے کے بعد جناب عبید اللہ بن حر جعفی اپنی تقصیر پر بہت شرمندہ ہوا اور افسوس کیا اور اس دکھ کو کئی شیروں میں بیان کیا جو اول موید موفق بن احمد مکی کی تاریخ میں مستور ہے مولف کی گزارش ہے کہ ارشاد میں شیخ مفید نے لکھا ہے کہ حضرت عبا عبداللہ الحسین منزل زبالہ سے روانہ ہو کر وادی اقبا پہنچ منزل زبالہ سے روانگی کے وقت حضرت عمام حسین علیہ سلام نے تمام اصحاب کو تاقید کی جس قدر برطن اور مشکے ہیں پانی سے بھر لو پھر وافر مقداد میں پانی لے کر وادی اقبا میں پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی اکرمہ کا ایک بڑھا شخص عمرو بن لوزان امام کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرص کیا آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا کوفہ عمرو نے عرص کیا فرزند رسول آپ کو خدا کی قسم یہاں سے واپس چلے جائیں اور کوفہ میں نہ جائیں ورنہ نیزے اور تلواریں آپ کا استقبال کریں گے امام علیہ السلام نے فرمایا اے ضعیف جو تم بتا رہے ہو اور خبر دے رہے ہو مجھ پر کوئی بات مخفی نہیں ہے لیکن عمر الہی کی عطاعت واجب ہے الہی تقدیرات واقع ہونے والی ہیں اور میں جانتا ہوں پھر فرمایا خدا کی قسم یہ صفاق اور ستم کار جماعت مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے حتی کہ میرے پرخون دل کو اندر سے کھینچ لیں گے اور میری شہادت کے بعد حق تعالی ان پر ایسا شخص مسلط کرے گا کہ یہ سب زلیل و رسوہ ہوں گے کامر الزیارات میں ابن کولویہ کی روایت صاحب کتاب کامر الزریات میں ابن عبدربا کی سنت سے امام جعفر صادق علیہ سلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ سلام نے ارشاد فرمایا جب امام حسین علیہ سلام وادی اقبا کی بلندی پر پہنچے تو اپنے اصحاب سے فرمایا میں تو اپنے آپ کو مقتول دیکھ رہا ہوں صحابہ نے عرض کیا وہ کیسے فرمایا کہ میں خواب میں یہی دیکھا ہے صحابہ نے عرض کیا خواب کس طرح دیکھا ہے حضرت نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ کچھ کتے کٹ رہے ہیں اور ان سے موزی ترین کتہ ابلک اور مبروس ہے امام حسین علیہ سلام کی حرب یزید الریاہی سے ملاقات صاحب منتحی العمال بیان کرتے ہیں جب امام حسین وادی اقبا سے روانہ ہوئے تو پھر منزل شراف پر وارد ہوئے جب سہری کا وقت ہوا تو حکم دیا کہ پانی زیادہ سے زیادہ اٹھا لو منزل شراف کی طرف جا رہے تھے کہ زہر کے نزدیک حضرت کے ایک صحابی مجھے خجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں کچھ صحابی نے عرض کیا خدا کی قسم اس علاقے میں خجوروں کے درخت نہیں ہیں حضرت نے فرمایا غور سے دیکھو کیا دیکھتے ہو صحابی نے کہا خدا کی قسم ہمیں تو گھوڑوں کی گردنے نظر آ رہے ہیں حضرت نے فرمایا اشارہ فرمایا اور کہا کہ اگر جنگ کرنا پڑی تو ایک طرف پہاڑ کی پناہ ہوگی اور پہاڑ کی طرف پشت کر کے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا پس پہاڑ کے دامن میں خیمیں لگا دیے گئے تھوڑی دیر کے بعد ہر بن ریاہی ایک ہزار کا لشکر لے کر قریب پہنچ گیا اس شدید گرمی میں فرزند رسول نے اس لشکر کے سامنے اپنے جوانوں کی قطار کھڑی کر دی اور تمام صحابہ تلوار لے کر صف بستہ ہو گئے لیکن جم ممبائی جود و کرم امام حسین علیہ السلام نے رشکرے ہر کے سپاہیوں کی تشنگی اور پیاس دیکھی تو اپنے تمام جوانوں اور صحابہ کو حکم دیا کہ ان تمام لشکریوں کو پانی پلائی جائے ان کو پانی پلائی گیا پھر ان کے گھوڑوں کو پانی پلائی گیا جانوروں کی عادت ہے کہ پانی پیتے وقت تین چار مرتبہ سر کو اٹھاتے ہیں اور سر نیچے کر کے پانی پیتے ہیں اس عادت کو سامنے رکھتے ہوئے جانوروں کو پانی سیر ہو کر پلایا گیا ہرکی لشکر کا ایک شخص علی بن تعان مہاربی کہتا ہے میں ہرکی لشکر کا آخری سپاہی تھا جب سب سے آخر میں اس مقام پر پہنچا پیاس کا اس قدر غلبہ تھا کہ جب امام حسین علیہ سلام نے میری اور میرے گھوڑے کی پیاس کی وجہ سے میری حالت دیکھی تو فرمایا اے میرے عزیز اونٹ کو بٹھا دو تا کہ پانی پلایا جائے اور مجھے فرمایا کہ تم بھی پانی پیو جب میں نے پانی پینا چاہا تو پانی مشک پانی پینا بھی مشکل ہو گیا تھا میں پیاس کی شدت کی وجہ سے کچھ بھی نہ سمجھا تو خود امام بنفس نفیس اٹھے اور مشک کا مو میرے مو میں ڈال کر مجھے سہراب کیا اسی دوران میں ہر امام حسین علیہ السلام سے مذاکرات کرتا رہا جب نماز زہر کا وقت ہوا تو امام نے حجاج بن مسروق سے فرمایا کہ آزان کہو امام کمر بن نالین اور ابا اوڑی دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ بیان کیا جس میں باری تعالیٰ کی حمد و سنا کی پھر فرمایا اے لوگو میں خط بخط تمہاری طرف نہیں آیا بلکہ تمہارے پی در پی خطوط اور وفود کی دعوت پر آیا ہوں تم نے خطوط میں لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں آئیں ہماری امامت کرائیں شاید کہ خدا ہمیں آپ کے صدقے حق اور ہدایت پر جمع کر دے پس میں سامان سفر باندھ کر تمہارے پاس آیا ہوں اگر تم اپنے وعدے پر قائم رہو تو اپنے عہد کو پورا کرو اور مجھے مطمئن کرو اور اگر تم وعدوں سے منحرف ہو گئے ہو اور میرے آنے کو نہ پسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں لشکر حر کے بے وفا کوفیوں نے خاموشی اختیار کی اور جواب نہ دیا پس حضرت نے معزن سے فرمایا کہ اکامت نماز کہے اور حر سے کہا کہ تم بھی اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ لو حر نے کہا کہ میں بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا پس حضرت نے دونوں لشکروں کو نماز پڑھائی نماز کے بعد ہر لشکر والا اپنے اپنے لشکر میں چلا گیا ہوا میں گرمی تھی لشکر والے سپاہیوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی لگام پکڑی اور ان کے سائے میں بیٹھے رہے جب اثر کا وقت ہوا تو حضرت نے حکم دیا کہ روانگی کے لیے تیاری کریں اور منادی نے نماز اثر کی ندا کی نماز زہر کی طرح اثر بھی امام حسین کی اقتدام دونوں لشکر وں نے پڑی نماز کے بعد سلام کے بعد امام نے لشکر حر کو یوں خط پا دیا اے لوگو تمہارے اندر خوف خدا ہے اور اہل حق کے حق کو پہچانتے ہو تو خدا تم سے زیادہ راضی اور خوشنود ہوگا اور ہم پیغمبر کے اہل بیت ہیں اور ہم اس ناحق گرو بنی امیہ سے زیادہ حکومت کرنے کے اہل ہیں یہ لوگ تمہارے درمیان ظلم و جور سے برطاو کرتے ہیں اگر گمراہی اور جہالت تمہارے اندر راسخ ہو چکی ہے اور تمہارا نظریہ جو خطوط میں لکھا تھا تبدیل ہو چکا ہے تو کوئی حرج نہیں میں واپس چلا جاتا ہوں ہر نے جوابن ارز کیا خدا کی قسم مجھے ان خطوط اور وفود جنہوں نے آپ کو دعوت دی ہے ان کی کوئی خبر نہیں حضرت نے اکبہ بن زمان سے فرمایا کہ وہ وہ خطوط ہیں وہ تھیلہ لیا اور خطوط کو زمین پر ڈال دیا ہر نے کہا میں ان میں سے نہیں ہوں جنہوں نے آپ کو خط لکھے اور اب تو مجھے معمور کیا گیا ہے کہ آپ سے جدہ نہ ہوں تا کہ آپ کو 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 ابن زیاد کے پاس لے جاؤں حضرت کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے اور فرمایا کہ تمہاری موت تمہاری اس فکر سے زیادہ نزدیک ہے پھر اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور سامانی سفر باندھ کر چلیں بس عورتوں کو سوار کیا گیا اور سامانی سفر باندھ کر روانہ ہونے لگے تو امام نے فرمایا ہم واپس جاتے ہیں جب امام کا لشکر واپس جانے لگا تو حر اور اس کے لشکر نے واپسی کا راستہ روک لیا اور واپسی کے راستے کو بند کر دیا حضرت نے حر سے فرمایا اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے تو اب ہم سے کیا چاہتا ہے حر نے کہا اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اس کی ماں کا ضرور تذکرہ کرتا لیکن آپ کی ماں کے بارے میں سوائے تعظیم و تقریم کے کوئی لفظ زبان پر نہیں لا سکتا حضرت نے فرمایا اب تم چاہتے کیا ہو ہم تو واپس جاتے ہیں حر نے کہا میرا ارادہ ہے کہ آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ حضرت نے فرمایا میں تیری موافقت نہیں کرتا حر نے کہا میں بھی آپ کو کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں اس موضوع پر کافی دیر گفتگو ہوتی رہی بالآخر ہر نے کہا کہ میں آپ سے جنگ کرنے پر معمور نہیں ہوں بلکہ معمور ہوں کہ آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں اور آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کو کوفہ لے جاؤں اب آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا ہو میں آپ جیسی بزرگوار ہستی سے جنگ کرنے سے بج جاؤں امام حسین علیہ السلام قادسیہ اور عزیب کے راستے سے مر کر ذرا بائیں طرف میں لان کر کے روانہ ہو گئے اور ہربی لشکر سمیت آپ کے ہمرا روانہ ہو گیا راستہ میں کوفہ سے آنے والے چار شخص آئے جو امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے یہ لوگ ناف بن حلال ترماح بن عدی اور مجمع بن عبداللہ تھے اور ایک مزید شخص تھا ہر نے کہا یہ اہل کوفہ ہیں اور ان کو یا تو میں قید میں ڈالوں گا یا پھر کوفہ واپس بھیج دوں گا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے انصار ہیں یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو مدینہ سے میرے ساتھ آ رہے ہیں میں ان کی اسی طرح حمایت کروں گا جس طرح اپنی جان کی حفاظت کروں گا پس اگر منزل شراف والی قرارداد پر قائم ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کی لئے تیار ہیں پس ہر ان چار شخصوں کے معترض ہونے سے باز آ گیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے انتازہ آنے والے جوانوں سے کوفہ کے حالات پوچھے تو مجمع میں عبداللہ نے عرض کیا کوفہ کے اشراف کو بہت بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں اور وہ انہوں نے خوش ہو کر لی ہیں اپنی تجوریاں بھر لی ہیں پس یہ سب آپ پر ظلم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں لیکن باقی عام لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت تو ہے لیکن تلوار بنی امیہ کی حامی ہے حضرت امام حسین علیہ سلام نے پوچھا کہ میرے قاسد قیس بن مصر کے بارے میں کوئی خبر معلوم ہے انہوں نے کہا کہ حسین بن نمیر نے انہیں گرفتار کیا اور ابن زیاد کے پاس بھیجا ابن زیاد نے انہیں حکم دیا کہ مجمع عام میں ممبر پر آپ اور آپ کے باپ پر تبرہ کریں اور بنی امیہ پر درود اور سلام بھیجیں لیکن جب وہ ممبر پر گئے تو آپ اور آپ کے خاندان پر درود اور سلام پڑھا اور بنی امیہ پر لانت کی اور تبرہ بھیجا پھر لوگوں کو آپ کی نسرت کی طرف بلایا اور لوگوں کو آپ کے کوفہ آنے کی خوش خبری دی اسی وجہ سے ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے دار الامارہ کی چھت سے گرائی جائے تاکہ ختم ہو جائے امام یہ حال سن کر بہت روئے اور آپ کے بے اختیار آنسو بہرے تھے پھر بہتے آنسو سے امام نے یہ قرآنی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے مومنین سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ نبھا دیا اور کچھ انتظار میں ہیں لیکن تبدیل نہیں ہو سکتے خور اور امام حسین علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں مختلف نظریات امام حسین علیہ السلام کی خور سے ملاقات کے بارے میں مختلف آرہ ہیں چند ایک نظریات آپ کے سامنے پیش کریں باس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے منزل رحیمیہ پر نزول اجلال کیا اور خیمہ لگایا تو ابن زیاد کی مخفی گماشتوں نے اسے اطلاع دی کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کوفہ کے نزدیک منزل رحیمیہ میں خیمہ زند ہیں ابن زیاد مکہ سے کوفہ کی طرف امام علیہ السلام کی آمد سے آگاہ تھا لیکن رحیمیہ میں پہن جانے کو نہ جانتا تھا اس لیے تو اس نے پہلے حسین بن نمیر کو ایک لشکر دے کر مدینہ سے آنے والے راستوں پر حفاظت کیلئے بھیج دیا تاکہ تمام راستوں کی حفاظت ہو سکے قادسیہ سے خفان تک اور قط 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 لشکر کو پھیلا دیا گیا اور یہ گماش تیز قدر سخت حفاظت کرتے رہے کہ کسی شخص کو کوفہ میں داخل ہونے کی مجال تک نہ تھی برحال جب ابن زیاد کو امام حسین علیہ سلام کے منزل رحیمیہ تک پہنچنے کی خبر ملی تو وہ بہت غزم ناک ہوا اور حوری یزید کی کمان میں ایک ہزار کا جرار لشکر دے کر امام علیہ سلام کے راستہ پر بھیجا اور اس کو تعقید کی کہ حضرت سے جدا نہ ہونا اور ان کو کوفہ لے آنا اور ان کو کسی اور طرف نہ جانے دینا ہوری لشکر لے کر حضرت امام حسین علیہ سلام کی تلاش میں سہرہ میں نکلا ادھر امام علیہ سلام نے کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیا راستہ میں بنی اگرمہ کے شخص سے امام نے کوفے کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا ابن زیاد نے آپ کی تلاش میں کئی لشکر سہراؤں میں پھیلا دی ہیں اور آپ خود تیر اور شمشیر کی طرف جا رہے ہیں اپنی جان اور ان خوبصورت نوجوانوں کے حال پر رحم کرو بہتر یہ ہے کہ حرم خدا اور حرم رسول کو لے کر لوٹ جائیں کیونکہ آپ کتئی طور پر جان لینکی کوفیوں کے اقوال قابل اعتماد نہیں ان لوگوں نے پہلے آپ کے چچازاد مسلم بن اکیل کی بیعت کی پھر انہیں شہید کر دیا اور اب لشکر شام آپ کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے نکلا ہوا ہے حضرت نے فرمایا خدا آپ کو جزائے خیر دے تم نے نصیحت کر دی تیرو شمشیر استقبال کریں گے تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے اور میں باطن کی خبر رکھتا ہوں پس تو اس قدر جان لے کہ قوم مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک میرا پرخون دل میرے پہلو کو چیر کر نہ نکال دی شیخ صدوک لکھتے ہر ہر کہتا ہے کہ جب میں کسر دار الامارہ سے باہر نکلا تو مجھے پیچھے سے آواز سنائی دیتی تھی اے ہر تجھے بشارت ہو نیکی اور اچھائی کی یہ آواز تین مرتبہ آئی دائیں بائیں دیکھا کسی کو نہ دیکھا تو اپنے آپ سے کہا میں فرزند رسول کو قتل کرنے جا رہا ہوں اور بہشت کی بشارت یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب کتاب حضا کا بیان ہے کہ خور بن یزید الریاہی کو عبید اللہ ابن زیاد نے امام کے راستے پر بھیجا تھا دوسری رائے یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ سلام کا کاروان قادسیہ سے تین میل کے فاصلے پر تھا کہ عمر بن سعد ملون نے خور بن یزید الریاہی کو جو مشہور شجا تھا اور باطنن شیعہ علی و محب خاندان اہل بیت تھا لیکن اپنی اس محبت کو مخفی رکھتا تھا امام حسین علیہ سلام کے راستے پر بھیجا نہ ہوا جب امام کی خدمت میں پہنچا تو ارز کیا اے فرزند رسول آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں امام علیہ سلام نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں حر نے ارز کیا اے رسول خدا کی آنکھوں کی تھندک بہتری اور مسلحت اسی میں ہے کہ آپ یہاں ہی سے واپس چلے جائیں جہاں سے آئے ہیں کیونکہ عمر ابن سعد ابن زیاد کی طرف سے چار ہزار سوار کا لشکر لا رہا ہے جو آپ کو گرفتار کر کے لے جائے گا اور جو انجام مسلم بن عقیل کا ہوا ہے وہ ہی آپ کا ہوگا حضرت نے فرمایا میری اس قدر جمعیت اور سامان کے ساتھ کس طرح واپس پلتا جا سکتا ہے ہر نے عرض کیا قربان جاؤں یہاں ایک درمیانی راستہ ہے آپ جس قدر کوفہ کے قریب آگئے ہیں مسئلحت یہی ہے کہ اس درمیانی راستے سے واپس چلے جائیں ورنہ میں معمور ہوں کہ آپ کو گرفتار کروں اور عمر ابن ساتھ کے حوالے کروں اور وہ آپ کو ابن زیاد کے حوالے کر دے گا میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور میں اندھا ہو جاؤں میں قربان جاؤں آپ اپنی جان اور اپنے نوجوانوں کی جانوں پر رحم کرتے ہوئے واپس چلے جائیے اگر واپس جانا ہے تو راستوں کو چھوڑ کر بے راہ سفر کریں ورنہ کوئی لشکر آپ کو آ لے گا اور حالات بہت خراب ہو جائیں گے حضرت نے قبول کیا کہ راستوں سے ہٹ کر بیابانوں میں سفر کرتا ہوں اور امام نے اپنے کاروان کو سہرہ میں بے راہ سفر پر گام زن کر دیا تبریہ مالی نے اپنی کتاب میں یہ تحریر کیا ہے کہ اس کے بعد خور حضرت امام حسین علیہ السلام سے جدا ہو گیا اور اپنی دیگر مصروفیات میں مگن ہو گیا تیسرا نظریہ وہ ہے جو بعض لوگوں نے سید مرتضی سے نکل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب تنزیع الانبیاء میں فرمایا خور ابن یزید الریاہی نے ابن زیاد کے تابع ہو کر شم ہدایت کے راستے کو رکا اور وہ معمور تھا کہ حضرت کو نہ مدینہ واپس جانے دے اور نہ کوفہ آنے دے اور اگر امام حسین علیہ السلام نے ضرور کوفہ میں آنا ہو تو یزید کی بیعت کر کے داخل ہو سکتے ہیں امام نے جب دیکھا کہ مدینہ واپس لوٹ نہ ممکن نہیں اور کوفہ میں یہ جانی نہیں دیتے تو مشبوراً شام کی راہ لی تا کہ یزید کے پاس جائیں کیونکہ امام جانتے تھے کہ یزید شکاوت اور دعوائے حکومت کے باوجود مجھ پر ابن زیاد سے زیادہ مہربان ہوگا اور اسی نظر سے شام کی طرف روانہ ہو گئے شام کی راہ میں جاتے ہوئے عمر بن سعد ملعون سے ملاقات ہو گئی اور اس نے امام پر سختی کی اور وہاں تک پہنچایا جو جگہ آج تاریخ میں کربلا مذکور ہے صاحب کتاب حزا کی رائے یہ ہے کہ ان تینوں آراء کا کوئی قابل اعتماد مدرک نہیں اور دیگر شواہد سے بھی مناسب نہیں لگتے ہم نے یہ نظریہ صرف معلومات کے لئے نقل کیے ہیں ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے نظریہ وہ صحیح ہے جو مشہور اور متداول ہے منزل کت قتانیہ پر پہنچ کر امام کا صحابہ سے بیعت اٹھا لینا روزت شہدہ میں درج ہے کہ امام حسین منزل سلبیہ سے کوچ کر جب منزل کت قتانیہ پر پہنچ تو اپنے اصحاب سے فرمایا میں نے تم سے بیعت کا بوج اٹھا لیا ہے تم جہاں جانا چاہتے ہو ہے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے پس میں تم سے راضی ہوں جو جانا چاہے جا سکتا ہے کچھ لوگ جو وفادار تھے راہ میں ثابت قدم رہے اور جو نہ تھے وہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے امام علیہ السلام اپنے بیٹوں بھائیوں قریبی رشتہ داروں اور چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ باقی رہ گئے امام علیہ السلام نے پھر فرمایا اے میرے مخلص ساتھیوں میں تمہارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہوں تمہیں بھی اجازت ہے جہاں جانا چاہو چلے جاؤ اب موقع ہے کہ جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو ورنہ ایسا وقت بھی آئے گا چھوڑ کر جانے کی مجال نہ ہوگی اور نہ موقع ملے گا جب ان لوگوں نے یہ جملے سنے تو ان حق کے وفاداروں اہل بیعت کی خدمت گزاروں نے اپنی خلوس اور وفا کی زبانوں کو حرکت دے کر ارز کیا ہماری ایک جان نہیں ہزار جانے بھی ہوں تو آپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں آج جو شخص آپ کو چھوڑ کر جائے گا کل بروز قیامت خدا اور رسول کو کیا جواب دے گا مولا اور آپ کے پاس کون سمو لے کر آئیں گے اے فرزند رسول ہم کس کے اعتماد پر آپ کی تو اس ملک کے باشند ہیں جس کے سلطان آپ ہیں اور ہماری جانے آپ کی ہیں ہماری نہیں اے فرزند رسول ہم نے حقیقتا آپ کو پہچان لیا ہے اور ہر میدان خلوس میں آپ ہی کی حمایت کا علم لہرائیں گے کیونکہ حق شناسی آپ کی اتبا میں پنہ ہے ہم نے بے وفائی اور وعدہ شکنی کی عادت کو جو کسی آئین مروت میں جائز نہیں اپنے آپ سے دور بھگا دیا ہے اگر آپ ہمیں چھوڑ دیں اور ہماری ملازمت کو ٹھکرا دیں تو بھی ہم آپ سے جدہ نہ ہوں گے اگر آپ دروازے سے دور کر دیں گے تو ہم دیوار سے آ جائیں گے آپ کا وجود حق تعالیٰ کی نعمت عزمہ ہے جب اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو نعمت الہی کی شکر گزاری یہی ہے کہ جب تک زندہ ہیں اس نعمت الہی کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں گے اور اپنے عقید برحق پہ قائم رہیں گے مخلص صحابہ ان جملات سے امام حسین علیہ سلام کو اپنی وفا کا یقین دلا رہے تھے اور زار و قطار رو بھی رہے تھے اور امام کے چہرے سے آنسو موسلا دھار بارش کی طرح بہہ رہے تھے موسیقی